بڑے کیس کی تحقیقات میں بڑی گرفتاری آشیانہ ہاؤزنگ سکینڈل میں نیب نے شہباز شریف کو گرفتار کر لیا شہباز شریف صاف پانی کمپنیز کیس میں پیش ہوئے آشیانہ سکینڈل میں گرفتار کر لیا گئے نیب حکام جثمانی ریمانڈ کے لیے آج شہباز شریف کو احتساب عدالت پیش کریں گے شہباز شریف کی گرفتاری پر ممکنہ احتجاج کے باعث وزیراعلا پنجاب کا خصوصی حکم نامہ جاری وزیراعلا پنجاب اسمان گزدار نے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس ڈوینل کمیشنرز کو احکامات جاری کر دیے محکمہ داخلہ کی جانب سے جاری ہدایت نامہ کی کوپی چیف سیکرٹری پنجاب دیگر محکموں کو ارسال کر دیں شہباز شریف کی آج احتساب عدالت میں پیشی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کر دیے گئے احتساب عدالت کے طرف نے پولیس کی بھاری نفری تائینات احتساب عدالت کے داخلی و خارجی راستوں پر رکاوٹے لگا دی گئیں راستے سیل پولیس ذرائع کے مطابق چار ایس پیز دس ڈی ایس پیز اور بیس ایس ایچوز اور چھے سو پولیس احلکار تائینات ہوں گے احتساب عدالت کے طرف نے دکانوں کو بھی بند کر دیا شہباز شریف پر کیا الزامات کیوں گرفتار ہوئے نیبو کام نے گرفتاری کی وجوہات جاری کر دی شہباز شریف نے بطور وزیر اللہ پنجاب اختیارات کا غلط استعمال کیا شہباز شریف نے فواد حسن کے ساتھ مل کر لطیف انڈ سنس کا ٹھیکہ منصوب کیا بسم اللہ کمپنی کو نوازنے کے لیے اشیانہ منصوبے کا ٹھیکہ دیا گیا دو ہزار کنال سے زائد ارازی کا فائدہ ٹھیکے دار کو پہنچایا گیا شہباز شریف کے اقدام سے قومی خزانے کو نقصان ہوا نون لی کے قائد نواز شریف کا شہباز شریف کی گرفتاری پر رد عمل کہتے ہیں شہباز شریف کی گرفتاری نہ صرف اخصوصناک بلکہ مزاہکہ خیز بھی ہے عالمی داروں نے خادمی آلہ کی خدمات کا اعتراف دیا پی ڈی آئی حکومت اس بتلرین انتظام کی ذمہ دار ہے کرپشن فری پاکستان کا عظم کیا ہر لٹیرے کی باری آئے گی سب کو قانون کے سامنے جواب دی ہونا پڑے گا شور کرنے کا فائدہ نہیں ابھی تو صرف ایک کہانی سامنے آئی ہے ہر منصوبہ کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے سینئر صوبائی وزیر عبداللین خان کا شہباز شریف کی گرفتاری پر رد عمل نیب کے ساتھ گٹ جوڑ کر کے گرفتاریوں کا شوق پورا کر لیں ہوا میں متعلق لولی لنگڑی حکومت الیکشن سے خوف زدہ ہے دلوں میں چھپا ہوا بگز بے نکاب ہو رہا ہے گرفتاریوں سے دھاندلی زدہ حکومت نہیں چھپ سکتی بابا ریوان زلفی بخاری اور علیم خان کو کوئی نہیں پوچھتا یہ کھیل تماشا نہیں چلے گا حمزہ شہباز کی پریس کانفرنس بولے شہباز شرف کی گرفتاری حضم نہیں ہونے دیں گے آشیانہ سکینڈل فواد حسن فواد نے سارا ملباز شہباز شریف پر ڈال دیا نیا صاحب آپ نے جو کہا میں وہی کرتا رہا فواد حسن فواد کا شہباز شریف سے مقالمہ تمام اجلاس شہباز شریف کی زیرس ادارت ہوتے تھے احکامات بھی شہباز شریف ہی جاری کرتے تھے فواد حسن فواد نے تحریری بیان لکھ دیا نیب زرائے شہباز شریف کی گرفتاری پر کارکن برہم نیب آفیس کے باہر احتجاج ٹھوکر نیاز بیگ روڈ کو بلوک کر دیا پھارٹی چوک میں متوالے سڑکوں پر آ گئے ٹائر جلا کر شدید احتجاج نارے بازی مورڈل ٹاؤن میں لیگی کارکنوں کا مظاہرہ شاہدرہ میں بھی مسلم لگنون کے ورکلز کا مظاہرہ آشیانہ ہاؤزن سکیم کے نام پر غریب لوگوں سے فراڈ کیا گیا شہباز شریف کی گرفتاری ثبوت ہے ملک میں کانون کا بول بالا ہے ڈوکٹر یاسمیز راشید عوام کو خوشکابدیاں ملنے کا موسم شروع ہو گیا سابق حکومت کے دیگر کرپتہ ناصر بھی جلد جیل میں ہوں گے مسلم لگنون کے رہنماؤں کا شہباز شریف کی گرفتاری پر شدید رد عمل شاہد کا کاناباسی کہتے ہیں شہباز شریف کی گرفتاری سیاست کی تباہی اور ملک کے لیے بدقسمتی ہے رانہ سناؤلا نے گرفتاری کو سیاستی انتقام کرا دے دیا پرویز ملک بولے محبے وطن سیاستدان کی گرفتاری لمحہ فکریہ ہے عزمہ بخاری کہتی ہیں خادمی علا کی گرفتاری پچیس جولائی کے سکرپٹ کا حصہ ہے چیف جسٹس پاکستان سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں آج مقدمات کی سماعت کریں گے جسٹس ساکیب نصار کی سربراہی میں دو رکنی بینچ مقدمات پر سماعت کرے گا سپریم کورٹ ریجسٹری لاہور میں مہنگے دام و عدویات از خود نوٹسز بیگر مقدمات پر سماعت ہوگی پاک ارب ہاؤزنگ سوسائٹی فراڈ کیس ملزم امار بلزار احساساب عدالت میں پیش ملزم نے پانچ ہزار سے زائد فائلز فروخ کی نئے پروسیکیوٹر کے رلد دلائل عدالت ملزم کا دس روزہ جسماری ریمانڈ دے دیا پندرہ اکٹوبر کو دوبارہ پیش ہونے کا حکوم بوگت کاغذات، ناکے اسکام، معایدوں کی ادم تکمیل پنجاب کی پچپن کمپنیز بلیک لیسٹ، تعلیم، سہت، پولیس، روڈ، پانی و دکر منصوبوں پر کام کرنے والی کمپنیز شامل بلیک لیسٹ کمپنیز میں ایم ایس لنکرز اشیا، ایم ایس گل انٹرپرائز بھی شامل اکٹوبری گیٹ کے علاقے میں جائیدات کے تنازے پر فائرنگ سے ایک شخص جاں بھاک ہو گیا پولیس کے مطابق ندیم اور دکر ملزمان نے اندہ ادھول فائرنگ کر کے 35 سالہ امران کو قتل کیا مقتول امران کا اپنے رشتہ داروں سے جائیدات کا تنازے تھا پولیس نے لاش قبضہ میں لے کر تحقیقات شروع کر دی تجاوزات کے خلاف اپریشن کرول گھاٹی میں اٹھارڑا کروڑ روپے مالیت کی تنتالیس اکڑ ارازی واگوزار سرکاری ارازی پر آلو مکعی اور دیگر فصلے کاشتی گئی تھی مضاحمت کرنے پر دو اپرات زیر اہرا سر تجاوزات کے خلاف اپریشن جاری علاو اقبال روڈ گڑی شاہو بازار دھرم پورا دروگا والا میں متعدد تجاوزات مسمار پتھارے شیلڈ سائن بورڈز کو گرانے کا عمل جاری دروگا والا میں آپریشن کے دوران بجلی کی تاریں ٹوٹ گئیں ٹرانسپورمر پھٹے سے زور دار دھماکا عملہ بال بال بچا وزیر اعلیٰ کا تجاوزات کے خلاف مہین میں غریب اور آم آدمی کے خلاف کا روائی کا نوٹس ریڈی بان اور محنت کشو کو تنگ نہ کیا جائے وزیر اعلیٰ کی ہدایات ہیلمنٹ اور بیک میررز نہ لگانے والے پولیس اہلکاروں اور بورڈنز کے چالان اور محکمانہ کارڈبائی کا حکوم کانون شکنی کرنے والے چند پولیس اہلکاروں کو گھر بجوا کر دوسروں کے لیے مثال بنائیں گے کانون پر عمل درامت سے سر پر چوٹ لگینے کی شرح میں پچاس فیصد کمی آئی جسٹیس اہلک برکو ریشی کے ریمارکس موٹر سائیکل پر پیچھے بیٹھنے والے کیری ہلمٹ پہنڈے پر پابندی کا جلد حکوم دیں گے عدالت آٹے اور ڈالوں کے بعد چکن کی قیمت میں بھی آسمان سے باتے کرنے لگی دکانہ پر رویلر گروز 191 روپے تھی کلو ہو گیا چکن کی قیمت ڈبلز اینچری سے اوپر جانے کا امکان بن بن جاؤ کی زیرے صدارت انجینرنگ یونیورسٹریز کے وائس چانسلرز کا اجلاس چودری سلور کا کہنا ہے کہ معاملات کے حل کے لیے جامعات کو اختیارات دیے جائیں گے ٹی سی بی انٹر سکول ویمن انڈور کرکٹ ٹورنمنٹ گارمنٹ گرلز ہائی سکول برکی کی ٹیم نے میدان مار لیا لہول گرامر سکول کی ٹیم صدا سٹھ رنس پر ہمت ہار گئی دوپ ٹیسٹ قوانین کی خلاف فرزی کرکٹر احمد شہزاد کو صدا سنائی گئی دوپ ٹیسٹ مصبت آنے پر احمد شہزاد پر چار ماہ کی پابندی آئی احمد شہزاد کو کچھ عرصہ قبل کرکٹ ٹھیلنے سے روک دیا گیا تھا اور معروف بھارتی صحافی قلدیف نائر کی آخری رسومات باقیات دریائے راوی میں بہا دی گئیں قلدیف نائر کی کوتی مندرہ نائر اور اتضاد حسن سوید سیول سوسائٹی کے نمائندوں کی شکل موسیقی